آلودگی کی مار جھیل رہی دریائے گنگا کو لاکڈاؤن سے ایک نئی زندگی ملی ہے لاکڈاؤن کے سبب پورے ملک میں انڈسٹریل یونٹ بند ہیں اور اس کا اصلاح ندیوں اور محولیات پر دیکھنے کو مل رہا ہے گنگا یا دوسری ندیوں کی آلودگی میں چوبیس فیصد حصہ سنت سے نکلنے والے کچڑے اور ملبے کا ہوتا ہے اب جبکہ ایک مہینے سے فیکٹریوں میں کام نہیں ہو رہا ہے اس وجہ سے گنگا سمیت دوسری ندیاں بھی پہلے کے مقابل صاف ہوئی ہیں لاکڈاؤن کے دوران بھلے ہی انسان خود کو گھروں میں قید محسوس کر رہا ہے لیکن قدرت کھولی سانس لے رہی ہے لاکڈاؤن کا دوسرا مرحلہ جاری ہے اور اس دوران گنگا ندی کا پانی پھر سے شفاف ہونے لگا ہے گنگا اتنی صاف ہو گئی ہے مانو مقدس ندی گنگا اس دن کا ہی انتظار کر رہی تھی کارخانوں کی بند ہونے سے اس سے نکلنے والے گندے پانی کی مقدار میں کمی آئی ہے اور اس کا اثر گنگا کی شفافیت پر پڑا ہے دیس بھر میں لاکڈاؤن کے دوران جتنی بھی عدوی اکائیاں ہیں وہ بند ہیں یعنی عدوی اکائیوں کی بند ہونے سے اس سے نکلنے والا کچھرا بھی گنگا یا دیس کی ان ندیوں میں نہیں پہنچ رہا ہے ندیوں کے لئے کام کرنے والے ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ گنگا میں یا ندیوں میں پولیسن کی ایک اہم وجہ ہوتی ہے عدوی اکائیوں سے نکلنے والے کچھرے اب جبکہ ایک مہنے سے عدوی اکائیوں سے نکلنے والے کچھرے گنگا میں نہیں پہنچ رہے ہیں تو اس کا سیدھا اثر گنگا میں جو گنگا کی جو پاونتہ ہے اس پر پڑا ہے اور گنگا کا جو پانی ہے وہ کہیں نہیں کہیں صاف نجر آ رہا ہے لاکڈاؤن شروع ہونے سے لے کر اب تک دریائے گنگا میں پانی میں شفافیت نظر آ رہی ہے گھاٹوں کے کنارے ہونے والی سرگرمیاں بند ہیں زراعتی کاموں میں اس وقت کٹائی کا سیزن ہے اور پانی کی ضرورت نہیں ہے لگاتار بارش ہوئی ہے اور جو بھی پانی ندیوں میں چھوڑا جا رہا ہے وہ ماہولیات کو بہتر بنا رہا ہے گنگا ہی نے ساری ندیوں پر پڑا ہے اس لیے کہ جو ندیوں کے پر نوشن کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کا 74% سیوریز کا ہوتا ہے نالو کے پانی کا ہوتا ہے اور 24% 24% جو ہے وہ انڈسٹرل ویسٹ ہوتا ہے اور 2% جو ہے وہ پبلک کے دوارہ ہوتا ہے تو 24% جو انڈسٹرل ویسٹ ہے جو عدیوگی کائیوں کے بند ہونے کے ویسے جو عدیوگی کچڑے تھے وہ گنگا میں نہیں جا رہے ہیں کسی ندیوں میں نہیں جا رہے ہیں عالمی وبا COVID-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے نافذ کی گئے لوگ ڈاؤن سے بیماری پر چاہے جتنا بھی اثر پڑ رہا ہو لیکن اس کا اثر دریائے گنگا پر ضرور پڑا ہے پٹنا سے پریتم کمار کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا موسیقی